موسیقی جب کہا جاتا ہے کہ منظور پشتین کے پیچھے مرب دشمن اناثر ہیں تو کچھ اکل کے اندھے کہتے ہیں کہ منظور پشتین تو صرف پاکستانی پشتونوں کے حقوق کی بات کرتا ہے اس کا اکھوانستان سے کچھ لینا دینا نہیں تو کچھ واضح حقائق سب کے سامنے ہیں جواب دیا جائے کہ یہ پی ٹی ایم کی نئی اپلیکیشن اکھوانستان سے کیوں چلائی جا رہی ہے پشتون موومنٹ کا فیس بک پیج انڈیا سے کیوں آپریٹ ہوتا ہے پشتون تعافظ موومنٹ کی آفشل ویب سائید انڈیا کے شہر ممبئی سے کیوں چلائی جاتی ہے اسرائیلی سوشل میڈیا پیجز پر منظور پشتین اور اس کی تحریک کے حق میں پوسٹیں کیوں کی جاتی ہیں منظور پشتین اور اس کے لیڈروں کا ایجنڈا پشتونوں کے حقوق کی نہیں بلکہ پاک فوج کی تظلیل کرنا ہے علاقے سے فوجی چیک پوسٹ نکال کر روکی قاتل تنظیم ٹی ٹی پی کو دوبارہ زندہ کرنا اور پاکستان میں پھر سے بم دھماکے اور خودکش حملے شروع کروانا ہے ان کا مقصد پشتونوں کے حقوق ہوتے تو یہ پاک فوج کے خلاف نہیں لیکن سیاستدانوں اور ملکی حکمرانوں کے خلاف احتجاج کرتے مگر ان کی منافقت دیکھئے کہ ملک کی کرپشن کو چھوڑ کر یہ احتجاج صرف اور صرف پاک فوج کے خلاف کرتے ہیں فیس بک پیج ان کا انڈیا سے ہندوستانی روہ چلاتی ہے ٹوٹر اکاؤنٹ امریکن سی آئی اے چلاتی ہے چلسوں میں آنے والے امریکی ایجنڈے پر کام کرنے والی انجیوز افغان مہاجرین کے خاندانوں کو ہزاروں روپے نقدی دیتی ہیں ان کا موقف امریکہ کا میڈیا ہمیں سمجھاتا ہے اسے کہتے ہیں فیف جینوریشن وار جس کا مقصد دشمن بورڈر سے توجہ ہٹا کر اندرونے ملک نئی پروگزی تنظیمیں بنا کر انتشار پھیلانا ہے پاک فوج نے اس ملک کی حفاظت کے لیے ہر قربانی دی ہے اور آج افواج پاکستان کے خلاف ہونے والے اس محاذ میں بحیثیت قوم اس تنظیم کے ناپاک عزائم کو بینکاب کرنا ہر پاکستانی کا فرض ہے کیونکہ ہر پاکستانی رد الفساد کا سپاہی ہے موسیقی